السلام علیکم سرینڈ I hope you are fine Today we will do Notebook working of Unit number 8 Nassim Hameed Title page آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا December Unit number 8 Nassim Hameed Question answer First we will write Heading of our Question answer One line is Why is Nassim Hameed Famous Nassim Hameed کیوں مشہور ہے She is famous Because she is an excellent runner وہ مشہور ہے کیوں کہ وہ ایک excellent runner اچھی دوڑنے والی ہیں ون لائن اس کے کوششن نمبر تھری کوششن نمبر ون جو ہے بیٹا وہ آپ کی بک کے اندر ہے اس لیے ہم نے کوششن نمبر ٹو سے شروع کیا کوششن نمبر ون جو ہے وہ ہم نے بک میں سالف کیا ہے کوششن نمبر تھری وٹ سپورٹس جس شی ٹیک اپارٹ ان سکون این کالج اسکول اور کالج میں وہ کن کھیلوں میں حصہ لیا کرتی تھی آنسر ہے شی ٹیک پارٹ وہ حصہ لیتی تھی ان ایڈ سکول سکول اور کالج اور کالج میں ویریس سپورٹس بہت سارے کھیلوں میں کوششن نمبر فور وچ ٹیم دیڈ نسیم پلے فور بیفور سیو گیم سیو گیم سے پہلے وہ کس ٹیم کے ساتھ کھیلا کرتی تھی آنسر ہے نسیم پلے نسیم کھیلتی تھی فور پاکستان ریلوے پاکستان ریلوے کے نہیں ہے ایز ایتھلیٹ کے طور پر بیفور سیو گیم سیو گیم سے پہلے کوششن نمبر فائی نسیم نے اپنی ٹریننگ کے بارے میں جب انہوں نے سیو گیم جیتا تو اس کے بارے میں کیا بتایا آنسر ہے انہوں نے کہا میں بھول چکی تھی دنیا کو فور نیالی سکس مانت تقریباً چھ مہینے تک اور تربیت حاصل کری بہت بہت سخت انڈر مائی کوچ مقصود احمد اپنے کوچ مقصود احمد کی زیر نگرانی تو اچیو مائی ڈریمز میں اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے یعنی انہوں نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے انہیں بہت سخت سخت محنت کری کوششن نمبر سیون ویڈ پرفورمینس ویڈیس پرفورمینس ویڈ انسپائر ینگ ایتلیٹ میز پرفورمینس ویڈ انسپائر ینگ ایتلیٹس کا کیا مطلب ہے آنسر اس پرفورمینس کار کردے گی ویڈ اٹریکٹ اٹریکٹ کرتی ہے ینگ ایتلیٹس نوجوان کھلاڑیوں کو یعنی ان کی پرفورمینس کو دیکھ کر نوجوان کھلاڑی جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں کوششن نمبر ایت آپ دو کوششن سوچئے کہ جو آپ نسیم ہم اس سے پوچھنا پسند کریں گے یعنی اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ ان سے کون سے دو کوششن پوچھیں گے میں نے دو کوششن لکھیں آپ اس کے علاوہ بھی اپنی مرضی سے کچھ سوچ کر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون why do you choose this field آپ نے اس field کا انتخاب کیوں کیا نمبر two what message give you for your youngster آپ اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو یا اپنے youngsters کو نئے آنے والوں کو کیا message دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اور question سمجھ میں آیا تو وہ آپ نیچے write کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد question number nine ہے make sentences of these words ان جملوں کو استعمال کیجئے ان الفاظوں کو words and sentence کا column بنائیں گے words ہیں athlete sports goal medal victory and runner athlete کھلاڑی sports کھیل goal medal سونے کا تمغہ victory فتح runner تیز دوننے والے ان کے آپ نے اپنی own wording کے اندر sentences بنانے ہیں ٹھیک ہے neat and clean working کیجئے گا اس کے بعد آپ نے ending line ڈالنی ہے یہاں آپ کے unit number eight کی notebook working complete ہو گئی ہے working bit up pdf میں سے کیجئے گا اللہ آپ موسیقی